ہم خبر دیں گے آپ کو ساہی وال واقعے کے حوالے سے گاڑی پر فائرنگ کرنے والوں کے نام سامنے آگئے ہیں سی ٹی ڈی ٹیم کی سربراہی صفدر حسین نامی اہلکار کر رہا تھا اور کون کون سے اہلکار شامل تھے جانیں گے ہمارے نمائندے بابر خان سے جی بابر بیکن جی صانیہ ساہی وال اپریشن میں جنہوں نے سی ٹی ڈی کے ارکان نے اپریشن میں حصہ لیا تھا اور گاڑی پر فائرنگ کی تھی ان کے نام سامنے آگئے ہیں صفدر حسین جو کہ سب انسپیکٹر ہے اور اسے یہ ایلیٹ کر رہا تھا اسی کی مدعیت میں مقدمہ درج کی گیا ہے جبکہ دوسرے جو کارک میں احسن محمد رضان صحیف اللہ اور سنین اکبر وغیرہ شامل ہیں جو نام سامنے ہیں بدایا جہا رہا ہے کہ سارے افراد نے دونوں طرح سے گاڑی پر فائرنگ کی فرنٹ سے بھی اور بیک سے بھی متاثرہ گاری کے اندر سے کوئی گوری چلنے کا ثبوت نہیں ملا جبکہ کار سارے افراد نے کلاشر کوف سے فائری کی سی ٹی ڈی کا یہ موقف ہے جو کہ بالکل غلط ثابت ہوئے ہیں جبکہ کار نے سی ٹی ڈی یہ کہہ رہا تھا کہ برود اور جیکٹس بھی تھی لیکن جتنی شدید فائری کی گئی ہے اگر جیکٹس اور برود تھا تو وہ کیوں نہیں پھٹا اب یہاں پہ صورتہ البرکتہ ہے کہ تمام جو سیاسی قائدین ہیں یہاں پر آ رہے ہیں اب سے کچھ در پیلے حمزہ شہباز بھی یہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے تازیت کی ہے وشان اور سلیل کے گھر والوں سے اب سے پیلے کمر زمان قائرہ دیا تھے اور یہ تمام جناس جو ہیں یہ تازیت کا سلسلہ آبی تک جاری ہے اب سے کچھ در بعد جو حمزہ شہباز و میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے ٹھیک ہے بابر بہت شکریہ آپ آگا کر رہے تھے ٹھیک ہے